اچھا ایک اور سوال ہی آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر حرام گانے سنتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے کیا اس سے کفر ہوتا ہے کیا اس سے ہمارا نکاح ٹوٹتا ہے وہ گانا کتنا زیادہ اثر کرے گا آپ پر آپ کے نکاح پر یہ ہم بعد میں بتائیں گے پہلے یہ سمجھئے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ وہ گانا کفر ہے حرام ہے گناہ ہے کیا ہے تو یہ گانے کے مضمون پر موقوف ہے گانے کا مضمون کیا ہے کبھی کبھی گانے کا مضمون کفری ہوتا ہے تو وہ کفر ہو جائے گا اس کو پڑھنا بھی کفر اور اس کو پسند کرنا یہ بھی کفر کبھی کبھی گانے کا مضمون حرام اور گناہ ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا بھی حرام اور گناہ اور اس کو پسندیدگی کے ساتھ سننا بھی حرام اور گناہ اور کبھی کبھی گانے کا مضمون صرف دل کی تفریح اور بہلاوے کے لیے ہوتا ہے موباہ ہوتا ہے اس میں نہ تو کفر اور شرک کیا کوئی مضمون ہوتا ہے اور نہیں حرام اور گناہ کا کوئی مضمون ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا سننا یہ موباہ ہے یہ تین درجے ہیں تو اگر وہ گانا ایسا ہے کہ اس کا مضمون موباہ ہو تو اس کا سننا موباہ ہے اس سے آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا موباہ نہیں سمجھا مجھے موباہ کا مطلب جس کا سننا جائز و درست ہو کوئی حرج نہیں اس کو ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب ہم شاعر نہیں ہیں اور شاعروں سے کوئی رفت زفت بھی نہیں ہے ورن ہم کچھ اشار سناتے اور سنا کر بتاتے آپ اگر بھیج دیں گے کہ آپ کے شوہر کون کون سے گانے اور کون کون سے اشار پڑتے ہیں تو ہم ہر شیر کا اور ہر گانے کا حکم بتا دیں گے ایک شیر یاد آ رہا ہے کبھی آیت ہاں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے تو یاد ہے خدا جب بھی زمین پر آسمان سے دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے چاہے وہ کھولی چیز ہو چاہے چھوپی چیز ہو تو اللہ کے لیے سوچنے کی کوئی بات نہیں سوچنے کے بطلب کیا ہوا کہ اللہ نہیں جانتا ہے تو یہ کفری شیر ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر گھڑی جانتا ہے ایک آن بھی ایک آن سے جو ہزاروں حصوہ کم ہو تو اس وقت ابھی اللہ تعالیٰ نے بے خبر ہوتا ہے اور نہیں بے غلم ہوتا ہے تو یہ کہنا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا انکار ہے قرآن نے اللہ کو عالم الغیب والشہادہ کہا ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت کے انکار ہے قرآن پاک کی آیت کے انکار یہ کفر ہے یہ حرام اور گناہ بھی ہے اور کفر بھی ہے اور وہ گانے اور گانے کے وہ اشار جن سے اخلاق میں خرابی پیدا ہوتی ہے مثلا اجنبی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی رغبت اس میں ہوتی ہے ان سے معاشقے کی رغبت ہوتی ہے تو یہ حرام اور گناہ ہے یہ کفر نہیں ہے اور جس میں وہ بات بھی نہ ہو جو پہلے بیان کی یہ دوسری والی بات بھی نہ ہو دونوں سے پاک ہو تو وہ گانا جائز ہے گانا ہے تو بچنا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ جائز ہے مباہ ہے جائز ہے یعنی اس کے پڑھنے میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی کفر ہے وہ ہی مباہ کا لاتا ہے وہ جائز ہے تو اب ہر ایک کا حکمہ سنیے اگر گانا کا شیر یا گانا کے اشار جائز اور مباہ ہیں تو ان کے پڑھنے سے اور ان کے سننے سے نکاح پر کوئی آنچ نہیں آئے گی کوئی اثر نہیں آئے گا آپ کا نکاح برقرار ہے اگر دوسرے نمبر کا شیر ہے یا شعر ہے کہ جن کی وجہ سے اجنبی لڑکیوں یا عورتوں سے عشقبازی کی رغبت ہوتی ہے اخلاق خراب ہوتے ہیں ان کو پڑھنا حرام ہے اور گناہ ہے یہ آدمی پڑھتے پڑھتے کبھی دوسری عورتوں اور لڑکیوں کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے اگر شوار ایسا کوئی گانا پڑھے ہے کوئی شیر پڑھے ہے تو اس کو منع کیجئے اور سمجھائیے اگر آپ پسند کریں گی تو آپ بھی گناہگار ہوں گی آپ بورا سمجھتی ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی لیکن آپ کے نکاح پر بہرحال اثر نہیں آئے گا آنچ نہیں آئے گی نکاح صحیح و درست ہے اب ہم کسی نمبر پر چلتے ہیں سوچتا ہوگا والے مسئلے پر کفریہ اشار ہوں شرکیہ اشار ہوں تو ایسے اشار اگر شوہر نے پڑھے تو پسند کر کے ہی پڑھتا ہے تو ایسے اشار پڑھنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل جاتے ہیں اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹا تو آپ سے بھی اس کا رشتہ نکاح ٹوٹ گیا اس صورت میں نکاح پر آنچ آئے گی نکاح ختم ہو جائے گا نکاح برقرار نہیں رہے گا اس میں ضروری ہے کہ آپ شوہر کو خود بھی سمجھائیں اپنے علاقے سے کسی عالم مولوی صاحب کو بلا کر سمجھانے کوشش کریں وہ توبہ کرے کلمہ پڑھے اور پھر آپ کے ساتھ لکھا ہو یہ ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے پوچھے ہوئے سوال کا حکم میں نہیں جانتا کہ آپ کا شوہر کون کون سا شعر پڑھتا ہے اس لئے ہم کنفرم اسے حکمتوں نہیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ایمان سے فسرہ لے لجئے گا کہ اس کا یہ شعر اسلام کے مطابق ہے یا حرام و گناہ ہے یا کفر ہے ہر ایک حکم بتا دیا ہم نے اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کر دیئے گا آپ نے اس وقت جو جواب دیا تھا وہ گانا جس میں ایسے کوئی اشار نہ ہو جس میں کوئی کفر لائک آتا ہو مباہ ہے لیکن ایک شبہ یہاں پر ہی آتا ہے کہ آج کل جو گانے بچتے ہیں سمیر ڈھول تاشے مزامیر میوزک یہ سب بھی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مباہ ہوگا اس میں انہوں نے اپنے گھر کا مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ گھر میں عام تو پیش یہ نہیں ہوتا ہے ہارمونیاں مغیر لے کرنے ہی پڑتے ہیں اس لئے ان کو شرا نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ